بہت ہی ایت کے لئے بہت ہی سپیشل سا میتھڈ لے کر آئی ہوں جو کہ ہر گھر میں ضرورت ہوتی ہے بڑی ایت ہوتی ہے تو بہت سے اور سے کام ہوتے ہیں تو یہ جو ہے یہ آپ کی ٹائم بھی بچائے گا اور آپ کے کام کو بھی ایزی لی کر دے گا بہت آسان طریقہ ہے یہ جنجر گالک پیس بنانا تو یہاں پہ جو ہے وہ میں نے ادرک لیا ہے اس کو میں نے پہلے دھویا تھا پھر اس کو دھو کر کٹ کی ہے کٹ کرنے کے بعد دھو کر چھیلے ہے وہ کٹ کی ہے رفلی کٹ کی ہے یہ دیکھیں وہ زیادہ بڑے سلائسیز بھی نہیں ہیں نہیں زیادہ چھوٹے ہیں رفلی کٹ کرنا ہے ہم نے اور لیسن جو ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ ریسی پی اپنی شیئر کر چکی ہوں کہ میں نے کتنی جلدی جو لیسن جو ہے وہ پانچ منٹوں میں آپ اچھے سے ترکے سے تقریبا تین سے چار کلو لیسن آپ ایزی لی شیل سکتے ہیں وہ بھی آپ رازمی فریسپی دیکھیں گا یہاں پہ جو لیسن ہے اس کو پہلے میں نے ڈال دی ہے بلینڈر میں اور اب جو ہے وہ مکسر میں میں نے ادرک ڈال دی ہے ادرک ڈالنے کے بعد یہ دیکھیں ادرک ڈالنے کے بعد اس میں میں نے تھوڑا سانا ایک چمچ اوئل جب بھی آپ بلینڈر میں ڈالیں گے مکسر میں ڈالنا ہے تو تب ہی آپ نے ایک چمچ اوئل ڈالنا ہے اس سے یہ ہے کہ ایک تو جو ہے وہ بلینڈر اچھا سا ہو جائے گا اور دوسرا جو ہے کہ یہ فریزر میں رکھیں گے آپ یا فریج میں رکھیں گے تو ایزی لی آپ کے دو منٹس جو ہیں وہ ایزی لی آپ کے ہو جائیں گے یہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے کوئی پانی ایڈ نہیں کی ہے کچھ بھی ہم نے اس میں ایڈ نہیں کیا سوائے اوئل کے یہ بہت ہی زبادست میتھرڈ ہے بڑی بڑے کمپنیوں کے آپ جارس لیتے ہیں لیسن ایدرک پیس لیتے ہیں بنا ہوا وہ سیمپل اسی طرح سے گرینڈ کر کے رکھتے ہیں تو اتنی اتن دیر تک پیس جو ہے وہ ان کا یوز ہوتا ہے اب یہاں پہ آپ نے آہستہ آہستہ سے بلینڈ کرنا ہے آہستہ آہستہ ایک دو دفعہ اٹھا کے ہاتھ کو مشین کو بند کر کے آہستہ آہستہ سلولی سلولی آپ نے پیسنا ہے اس کو یہ دیکھیں جی آہستہ آہستہ کر رہی ہوں میں سب یہ بلینڈ ہو چکا ہے اچھی طرح سے یہ دیکھیں بالکل پیس سا بن چکا ہے اب آپ نے سوالن بنانا ہو کچھ نہیں کوئی جھنجٹ نہیں ہے کہ آپ لسل کو پہلے چھلیں گے درو کو چھلیں گے یہ پیس جو ہے وہ دو مہینے تک آپ ایزی لی یوز کر سکتے ہیں فریزر میں رکھیں فریج میں رکھیں یہ خراب نہیں ہوگا یہ بہت ہی ایزی ہے اور اس طرح سے آپ کا کام بھی ہے بہت بچت ہو جائے گی ٹائم کی بھی بچت ہو جائے گی اور کوئی مہمان آ دوسرا جو ہے جو ہے وہ جو ہے وہ گرین چلیز کو ہم کیسے سیپ کر سکتے ہیں یہاں میں نے گرین چلیز لیا ہے ان کو دھویا ہے اوپر سے اس کی ڈڑیا جو ہے وہ میں نے اس کو اتار دی ہے اب اس میں بھی میں کیا اس میں کروں گی اویل جو میں نے ایڈ کرنا ہے وہ یہاں پر ایک ٹیبل سپون یا دو ٹیبل سپون آپ اپنے قوانٹیٹی کے حساب سے ایڈ کریں سیم اسی پر سیس پر آپ اس کو بلینڈ کریں اچھی طرح نبا پہسٹ بڑیں اس کو فریزر میں رکھیں اور فریزر میں رکھیں یا فریج میں رکھیں لیکن آپ نے اس کو کور اچھی طرح سے کرنا ہے تاکہ اس کے اندر پانی نہ جائے اگر پانی چلا گیا لیسے ندر کا پیسٹ ہو یا گرین چلیز کا پیسٹ ہو کوئی بھی پیسٹ ہو تو وہ کام خراب ہو جائے گا ساری چیز جو ہے وہ ہماری پیسٹ ہو جائے گی جیس کا آپ نے خاص طور پر کیا رکھنا ہے یہ دیکھیں سارے پیسٹ کو میں اس میں سے نکار رہی ہوں چلیز کے پیسٹ کو اور اب اس کو میں نے فریزر میں رکھ دینا ہے جب مجھے ضرورت ہوگی تو اس کو میں نے تھوڑی دے پہلے فریزر میں سے نکالنا ہے اور جتی ضرورت ہوگی اپنے سالن کے حساب سے اس میں ایڈ کر دوں گی یہ دیکھیں جی اب دوسرا جو کام ہے جو کہ ہمیں چاہیے ہوتا ہے یہ دیکھیں جی ابھی دوسرا چار میں میں نے دیا ہے اب جو دوسرا کام ہے ہارا دھنیا اور جو کہ بہت جلدی خراب ہو جاتا ہے تو ہمیں رائتہ چاہیے ہوتا ہے ہرے دھنیا پدینہ کی چٹنی کے لئے سیمپل سے ہے یہاں میں نے ہرہ دھنیا لیا ہے اور تھوڑا سا پدینہ بھی اس میں لکھی ہے کیونکہ پدینہ کا فلیور بہت اچھا ہوتا ہے دھنیا پدینہ لے کے اس کو کٹ کی ہے رفلی کٹ کی ہے موٹا موٹا کٹ کر کے اس میں یہاں پہ میں چٹنی ہے وہ پہلے سے بنا کر رکھوں گی پیسٹ بنا کر رکھوں گی اور اگر رائتہ بنانا ہے کوئی بھی کسی بھی نان کے ساتھ مٹن کے ساتھ جو کہ رائتہ کھایا جاتا ہے تو یہاں پہ میں نے یہاں پہ لیا جی ایک عدد پیاس اور تین سے چار جو ہے جو ہے وہ لیسن کے لیے ہیں پس اس کو میں نے سمپلی اس میسٹر سے اس کو بلینڈ کھر لینا ہے تو اس میں کچھ بھی ایسا نہیں ایڈ کیا نہ پانی نہ کچھ یہ بلینڈ ہو جائے اچھی طرح سے مکسر میں یہ بلینڈ ہونے کے بعد اس پیسٹ کو بھی آپ ایک مہینہ یوز کر سکتے ہیں تو لیکن سب سے پہلے آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ جو بھی آپ جس چارج میں بھی آپ یہ ڈال رہے ہیں تو وہ ایر ٹائٹ ہو اب اس کو آپ نکالے فریزر میں رکھیں فریچ میں رکھیں یہ ایک مہینہ جو ہے یہ چلتے ہیں واقعی چیزیں جو ہیں وہ زیادہ دیر چل جاتی ہیں آپ پہ تھوڑی سی بھی گرین چیلز بھی ایڈ کر دی ہیں تاکہ ہم نکالیں اور ایک چمچ یا ڈیر چمچ جتنا آپ اپنے رائیتے کے حساب سے نکالیں اور دہی میں ایڈ کریں اور مزیدہ سا رائیتہ جو ہے وہ آپ کے لئے ریڈی ہے سب از رکھ اگر یہ میتھرز اچھے لگے ہوں تو آپ ضرور مجھے کمری سیکشن میں بتائیے گا اور میری چینل کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے گا سبسکرائب ضرور کیجئے گا